زندگی میں آپ جب کبھی بھی گر جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس سٹنٹھ نہیں ہے پاپا سٹنے آپ اپنے چہرے کے اوپر ایک ماسک لگا کے رکھتے ہیں اور ایسا پریٹنڈ کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے جب آپ گھر واپس جاتے ہیں بیٹ پر پڑے ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتا جو آپ کو دیکھے اور پوچھے کہ کیا ہو آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بتا سکیں جاتا سکیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیسے سچویشن سے آپ جوج رہے ہیں ایٹی پرسنٹ سیکسیسول لوگ بزنیسز ایٹی پرسنٹ جو آپ کی لائف میں میٹر کرتا ہے وہ ہے سائیکلوجی اور ٹوینڈی پرسنٹ کے لیے نہیں بہت سے لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے آخر کیوں پر ہم جن کے ساتھ زیادہ ٹائم سپنڈ کرتے ہیں ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں اگر آپ کے ساتھ والا لوزر ہوگا تو آپ ڈبل لوزر ہوگی یہ ضروری ہے یہ ایک انرجی ہے لائف میں ایک انرجی فلو ہے جو چیلنج نہیں کر رہے ہیں جنہیں سپنا دیکھنا بن کر دیا ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ زندگی میں کچھ کر پائیں جو آگے بڑھنا نہیں چاہتے وہ لوگ زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر پاتے یہ ضروری ہے کہ آپ خود کو زندہ رکھیں ان لوگوں کو اپنے بزنس میں اٹریک کریں جو بھوکے ہیں جو انسٹوپیبل ہے جو ریزنیبل ہے جو لوگ ریفیوز کرتے ہیں لائف کو یوں ہی جانے دینے سے ایک چیز جو ہر انسان میں کومن ہے وہ ہے لیڈرشپ کمپوننٹ وہ لوگ جو زندگی کے حساب سے نہیں ہیں اپنے حساب سے زندگی کو ٹرن کرتے ہیں وہ خوشنوما بن جاتے ہیں صحیح ٹیکنالوجی صحیح ٹائم ریسورسز ہونا بہت ضروری ہے ریسورسز کی کمی سے ہی آپ گڑتے ہیں کریٹیوٹی ڈیسیزونیس آنسٹی سنسیلٹی پیار یہ سارے ہیومن ریسورسز ہیں اگر آپ کے پاس یہ ریسورسز ہیں تو آپ دنیا کی کوئی بھی ریسورس لا سکتے ہو یا بنا سکتے ہو خود کو کہانیے سنانا بند کرو کیونکہ ساری کنڈیشنز تمہارے فیور میں ہمیشہ ہوں یہ ایک پھالتو کی بکواس ہے یہ بلشیٹ ہے کہیں نہ کہیں آپ کو سٹریس لینا پڑے گا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا اور یہی چیز ہے جو آپ کو سٹرونگر بناتی ہے ہر انسان ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے سپیشل بھی ہوتا ہے اگر آپ نے کچھ ڈیزائن کیا اور وہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کی وہ کبھی نہیں ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے کتنا کمیٹیڈ ہو آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا آپ کو کانٹریبیوٹ کرنا ہوگا آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کی آپ کسی پرپس سے ہو اگر آپ کو ایسا کچھ ملا نہیں ہے تو ڈسکور کرو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں جائے ہند